اللہ اکبر بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس محبت کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے تو خالق کائنات نے اشارہ کیا کن فرمایا اور وہ فیعکون ہو گیا اس لئے اللہ رب العزت فرماتا انما عمرہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیعکون کہ جس کام کا بھی اللہ ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے اور اس کا ظہور ہو جاتا ہے یعنی فیعکون ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور پھر بنایا کیسے ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یعنی اس کا عارفانہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنایا نہیں ہے بلکہ بنانے کا حق ادا کر دیا ہے پھر اگلا عزاز جو اللہ رب العزت نے بخشا جو اللہ کی محبت کا سبب ہے یا اللہ کی محبت کی وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے پھر تیسرا عزاز جو اللہ کی محبت کہہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات کا مذہر بنایا ہے یعنی جو اللہ رب العزت نے اپنے صفات ہمیں بتائی ہیں وہ تمام صفات کا پرتاؤ اللہ رب العزت نے اپنے اس بنائے ہوئے بندے کے اوپر ڈالا ہے وہ تمام صفات کا پرتاؤ جلوہ گر ہے ہر انسان کے اندر بغیر کسی تفریق کے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے تو اس لیے اللہ رب العزت کو اپنے بنائے ہوئے بندے سے بہت پیار ہے جبکہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے سرے سے غافل ہے بندہ دوڑتا ہے رب پکڑتا ہے کہ میں تیری کامیابی چاہتا ہوں اور بندہ بھاگ کر کس طرف کو جاتا ہے ناکامی کے رستے پہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے یا اس دنیا میں رب جو ہے بندے سے کتنی محبت کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے سے کتنی محبت کرے گا صرف آج یہ نکتہ سمجھنا ہے اکیس رمضان مبارک یوم شہادت ہے مولا علی کرم علی وجل کریم کا اور آخری اشرہ بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا رمضان مبارک کا جو جہنم سے خلاصی کی نوید لے کر آتا ہے اور جو رمضان مبارک کے روزوں کو پا کے یعنی اس مبارک مہینے کو پا کر بھی جہنم سے آزاد نہ ہوا اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آمین اور بدعا کس نے کی تھی جبرین علیہ السلام نے تو آج ہمارا محاسبہ بھی ہو جائے تھوڑی سی مختصر بات میں اللہ پاک جو ہے اتنی تاثیر ڈال دے کہ ہم بات کو سمجھ جائیں حقیقت کو سمجھ جائیں کہ ہمارے سے مخلص کون ہے تو جو مخلص ہے اس کی طرف گرامہ لوٹ آئے ولیوں کے امام مولا علی کرم علی وجل و کریم روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضر تھا تو اللہ کے معبوب علیہ السلام سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اور امتوں کے یعنی بنی اسرائیل کے واقعات سنا رہے تھے کس سے سنا رہے تھے بات چلتے چلتے یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اشاہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل عمین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مدانِ معاشر میں آپ کے امتی آپ کے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کو حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نامِ عمال ان کو تھما دیا جائے گا تو وہ رب سے تقرار کریں گے رب سے جگڑا کریں گے ایسے جگڑا کریں گے جیسے ایک جگڑا کرنے والا دوسرے سے جگڑا کرتا ہے یعنی ایک جگڑا کرنے والا دوسرے سے جگڑا کرتا ہے جب جبریل عمین علیہ السلام نے یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے کچھ امتی ایسے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب نامِ عمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے تو جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو وہ اللہ سے تقرار کریں گے حساب کتاب کے معاملے میں اور وہ یوں جگڑا کریں گے جیسے ایک جگڑا کرنے والا دوسرے سے جگڑا کرتا ہے تو جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ بہت حیرزدہ ہوئے حضور علیہ السلام نے جبریل عمین علیہ السلام کو مخاطب کر کے اشارہ فرمایا کہ جبریل کسی کی جورت ہے یا کوئی قادر ہے جو اللہ سے جگڑا کرے تو جبریل عمین علیہ السلام نے اسبات میں جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ ان کو قدرت دے گا اللہ ان کو حمت اور جرت دے گا کہ وہ حساب کتاب کے معاملے میں اللہ سے تقرار کریں گے اللہ سے جگڑیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل عمین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہوں گے وہ کون ہوگا جو میرے رب سے تقرار کرے گا جو میرے رب سے تقاضے کرے گا جو میرے رب سے جو ہے وہ جو میرے رب سے جو ہے وہ تقاضہ کرے گا کہ مجھے جو ہے وہ انصاف دیا جائے گا جو میرے رب سے جگڑا کرے گا وہ کون ہوں گے تو جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑی لمبی کہانی ہے یہ بڑی لمبی کہانی ہے پھر صحیح تو جبریل عمیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے تو جب جبریل عمیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے تو جبریل عمیل علیہ السلام مسکرہ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل مسکرانے کی کیا وجہ ہے تو عرض کی یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں ان بندوں کے بارے میں یعنی جو اللہ سے تقرار کریں گے حساب کتاب کے معاملے میں یا اللہ سے جھگڑا کریں گے انصاف کا تقاضہ کریں گے تو اللہ کے معبول علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا باتیں آ رہی ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ پہلے اس کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اللہ کہلو اب یہاں سے اصل مضمون جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سیدنا جبریل عمین علیہ السلام نے اللہ کے معبول علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جب نامع عمال تقسیم کر دیا جائیں گے جو جس کا نامع عمال ہوگا اس کو تھما دیا جائے گا تو وہیں پہ ایک بندہ ہوگا جب اس کا نامع عمال اس کو ملے گا وہ اپنا نامع عمال کو کھولے گا اس کے اندر خیر بھی ہوگی شر بھی ہوگا سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا تو رب کیا فرماتا ہے زرہ برابر بھی نیکی لے کر آوگے تو وہ بھی دیکھ لوگے زرہ برابر شر لے کر آوگے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جانا وہ بھی تم نے دیکھ لینا ہے اب وہ اپنا نامع عمال کھولے گا اس کو ٹٹولے گا دیکھے گا خیر کو بھی شر کو بھی اپنی نیکیوں کو بھی اور اپنے گناہوں کو بھی اور خموش ہو جائے گا اب رب آواز دے گا اب کیا کرے گا رب آواز دے گا پہلے قرآن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں پھر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا زوگ بھی پڑے گا اور اللہ سے محبت بھی بڑے گی رب قرآن میں اپنے بارے میں کیا فرما رہا ہے بے شک رب بندوں سے بہت پیار کرنے والا بہت محبت کرنے والا اور درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے اب یہ قرآن جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں اب نامع عمال مل گئے سب کو مل گئے جس نے جگڑا کرنا ہے اسے بھی مل گیا اب وہ کھول رہا ہے ٹٹول رہا ہے پرک رہا ہے دیکھ رہا ہے خیر اور شر کو پڑ رہا ہے اپنی نیکیاں اور بدیاں دیکھ رہا ہے اب خموش ہو جائے گا اب رب آواز دے گا ہاں نامع عمال دیکھ لیا ہے وہ کہے گا ہاں دیکھ لیا ہے ہاں دیکھ لیا ہے پڑھ لیا ہے اس میں کہ کیا کیا تو کر کر آیا ہے اب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ نامع عمال میں نے دیکھ لیا ہے لیکن جو اس کے اندر ہے وہ میں نے نہیں کیا جو اس کے اندر ہے وہ میں نے نہیں کیا اب رب آواز دے گا کہ کیا یہ نامہ عامال تیرا نہیں ہے جو تیرے ہاتھ میں یہ کسی اور کا ہے وہ کہے گا یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے اللہ والو کسی بادشاہ کے سامنے یہ جھرت ہو سکتی ہے اگر باپ جو ہے وہ روب والا ہو تو اولاد کی اس کے سامنے جھرت نہیں ہوتی تو وہ تو کیا ہے علیس اللہ بی احکم الحاکمین وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کے سامنے اللہ بندے کو حمد دے رہا ہے کہ یہ میرے سے بات کرے یہ میرے سے تقرار کرے یہ میرے سے جھگڑا کرے تاکہ میرا کرم جو ہے زمانے کے سامنے کھل کے آجے کہ میں اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوں اور رب فرمائے گا ہاں نامہ عمال دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے اب بندہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے نامہ عمال کو دیکھ لیا ہے اور اب رب فرمائے گا کہ جو تو نے گناہ کیے نیکیاں کی پڑھ لیا ہے سارا اب وہ کیا کہے گا کہ یا اللہ میں نے پڑھ تو لیا ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے یہ میں نے نہیں کیا سب کچھ ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا اب رب فرمائے گا کیا جو نامہ عمال تیرے ہاتھ میں ہے وہ تیرہ نہیں ہے یہ کسی اور کا نام عمال ہے وہ کیا عرض کرے گا یا اللہ یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے یہ کس کا ہے مجھے معلوم نہیں ہے اب اجراء فرمائے گا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَالُونَ سورہ انفطار میں رب فرماد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَالُونَ ہم نے تمہارے اوپر حالانکہ نگے بان مقرر کیے ہیں كرامًا كاتبین لکھنے والے موزز فرشتے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَالُونَ وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو رب فرمائے گا ہم نے تیرے اوپر كرامًا كاتبین کو مقرر کیا انہوں نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے اچھا یا برا بھلائی کے کام جو کرتا رہا ہے وہ بھی لکھے ہیں اور جو برائی کے کام کرتا رہا ہے وہ بھی لکھے ہیں ذرا جاگتا رہیے گا اب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ فرشتے کس کے ہیں فرشتے کس کے ہیں فرشتے بھی تیرے حکم بھی تیرا مرضی بھی تیری جو تو نے چاہا انہوں نے لکھ دیا وہ کوئی میرے تھوڑے ہی تھے انہوں نے تیری مان کر لکھا مجھ سے پوچھ کر نہیں لکھا تین باتی ہو گئی نا پہلا وہ کیا کہے گا کہ جو اس کے نامہ عمال کے اندر ہے وہ میں نے کیا ہی نہیں ہے دوسری بات وہ کیا کہے گا کہ یہ نامہ عمال پتہ نہیں کس کا ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تیسری بات وہ کیا کہے گا کہ جب فنسنے لگے گا رب فرمایا گا کہ میں نے کرامن کاتبین کو تیرے ساتھ لگایا اور انہوں نے سب کچھ صحیح صحیح لکھا کیونکہ وہ سب جانتے تھے جو تم کرتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ فرشتے تیرے حکم تیرا پابندبو تیرے مرضی تیری تجھے پوچھ کے انہوں نے لکھا مجھے پوچھ کے تو نہیں لکھا اب رب فرمایے گا تو کیا چاہتا ہے وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ تو عادل ہے کیا ہے عادل ہے تو انصاف کرنے والا ہے تو انصاف اس طرح کر کہ مجھے گواہوں کی مجودگی میں انصاف دے گواہ لے کر آ یا اللہ یہ فرشتوں کو کرامن کاتبین کو میں نہیں مانتا گواہ لے کر آ اور وہ گواہ وہ ہوں جو مجھ سے ہوں یہ تیری طرف سے ہیں کرامن کاتبین کس کی طرف سے ہیں یہ تو تیری طرف سے ہیں تو ایسے گواہ لے کر آ اگر تو مجھے پکڑنے پہ آ گیا ہے تو پھر ایسے گواہ لے کر آ جو مجھ سے ہوں یعنی میرے جسم کے عزا ہوں مجھ سے ہوں تاکہ وہ میری بات کریں یہ تیرے ہیں یہ تیری بات کرتے ہیں میری طرف سے جو ہے گواہ جو ہے وہ لے کر آ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ جبرین عمیل علیہ السلام نے ارض کی کہ رب اس بندے کو مخاطب کر اشاء فرمائے گا اگر تیرے گواہ تیرے عامال کی گواہی دے دے یعنی وہ گواہ جو تجھ سے ہوں وہ ہی تیرے عامال کی گواہی دے دے تو پھر تُو اعتراف کر لے گا اپنے گناہ ہوں گا وہ کیے گا میں ہنگ کر لوں گا میں کر لوں گا اب اسے تو معلوم نہیں ہے کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کیا کچھ کر سکتا ہے اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اگر گواہ مجھ سے ہوں اور وہ میرے خلاف ہی گواہی دے دیں تو میں اپنے جرائم کا اعتراف کر لوں گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ رب جو ہے اس کی زبان کو حکم دے گا کہ جو جو اس نے کیا ہے جو جو گناہ کیا ہے ان تمام گناہوں کو بیان کر تو اللہ زبان کو گویائی کی طاقت بھی دے گا اور بولنے کا حکم بھی دے گا اب زبان جو ہے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے پدائے سلے کے موت تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ بولنا شروع ہو جائے گی جب وہ دیکھے گا کہ یہ زبان جو ہے میرے خلاف بولنا شروع ہو گئی ہے یہ گواہ تو میرا ہے چلو کرامن قاتبین تو اللہ کے تھے تو وہ میں نے یہ کہہ کے بات کو رد کر دیا یا بات کو ٹال دیا کہ یا اللہ کرامن قاتبین تو تیرے ہیں اس لیے وہ تیرے حکم کے پمان ہیں انہوں نے وہ لکھا جو تُو نے چاہا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں لکھنے سے پہلے تو اب یہ جو زبان ہے یہ تو میری ہے تو یہ بھی میرے خلاف بول دی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ اب جب وہ اپنے آپ کو پھنستا ہوا دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ جو زبان تُو نے گواہ بنائی ہے میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا بھئی کیوں نہیں مانتے تم نے کہا تھا کہ مجھ سے گواہ ہو تو ہم نے تجھ سے گواہ دے دیا ہے اب کیوں نہیں مانتا اب وہ یہ کہے گا اب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ یہ وہ سب بولتی جا رہی ہے جو نام آمال میں لکھا ہوا ہے یہ تو میری دشمن ہے یہ سب وہ بولتی جا رہی ہے جو نام آمال کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تو میری دشمن ہے اب رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تیرے سچے محبوب علیہ السلام کا فرمانے علی شان میرے تک پہنچا تھا کہ انسان کی دشمن اس کی زبان ہے انسان کی دشمن اس کی زبان ہے اے عدل کرنے والے اے عادل کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے کہ دشمن کے خلاف دشمن کو ہی گواہ بنا دے دشمن کے خلاف اس کے کسی دشمن کو ہی گواہ کے طور پر لے اے اللہ یہ تو میری پہلے ہی دشمن ہے یہ تو چاہے گی کہ میں فنس ہوں یہ دنیا میں بھی مجھے زلیل کرواتی رہی ہے اور اب تیری بارگاہ میں بھی مجھے ناکام کروانا چاہتی ہے جہنم میں بیجنا چاہتی ہے تو اے اللہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تُو اپنے دشمن کے خلاف ہو اس کے دشمن کو گواہ بنا کر لے لہٰذا میں اس گواہ کو نہیں مانتا میں اس گواہ کو نہیں مانتا کسی عدالت کے اندر کسی مدعی کو یوں بولنے کی اجازت ہوتی ہے یا کسی بھی شکایت کنیندہ کو یوں بولنے کی اجازت ہوتی ہے یا جس نے بھی کوئی درخواست دی ہو یا انصاف لینے کا طالب ہو تو اس کی اتنی جرت ہوتی ہے تو اللہ والو یہ جرت یہ ہمت یہ قدرت رب اس لیے اپنے بندے کو عطا کر رہے ہیں کہ زمانہ دیکھ لے ان اللہ بالناس اللہ رعوف الرحیم کہ تمہارا رب بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے بہت پیار کرنے والا ہے اب جب وہ رد کر دے گا کہ یا اللہ زبان تو میری پہلے دشمن ہے تو میں اس کو گواہ نہیں مانتا اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ رب فرمائے گا پریشان نہ تھی کیا کہا رہا ہے پریشان نہ تھی ہمارے پاس اور گواہ بھی ہیں اگر ہم کوئی اور گواہ پیش کر دیں جو تجھ سے ہو جو تجھی سے ہو اگر ہم وہ پیش کر دیں پھر گناہوں کے اعتراف کر لے گا پھر مانے گا کہ نام آئے عمال کے اندر جو جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے وہ میں نے کیا ہے اب بندہ کہ گئے یا اللہ ہاں میں اس کو قبول کر لگا تو رب اللہ کے معبوم علیہ السلام میں شاہ فرمایا حکم دے گا ہاتھوں کو اس بندے کے کہ جو جو گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو بولو اعتراف کرو اللہ گویا ہے کہ طاقت جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دے دے گا اب یہ دونوں ہاتھ جو گناہ اس نے دائیں بائیں ہاتھ سے جو بھی کیا اچھا برا یہ ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گے اب وہ سوچے گا اور رب کی بارگا میں پھر ارز کرے گا کہ یا اللہ تو عادل ہے اور عدل کا تقاضی یہ ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے اب یہ ہاتھ ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ دو گواہ تو نہیں ہیں نہیں سمجھائی کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے تو یہ دائیں اور بائیں یہ دو تو ہیں لیکن ہے تو ہاتھ ہی ہیں نا ہے تو ایک ہی ہیں نا تو گواہ تو ایک منہ یہ دو تو نہیں ہو گئے تو انصاف کے لئے دو گواہیاں چاہیے ہیں ایک گواہی اور ہونے چاہیے اس کو میں نہیں مانتا انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے رب فرمائے گا کوئی بات نہیں ہے ہم تجھے سے ایک گواہ اور دے دیتے ہیں اگر ہم دوسرا گواہ بھی دے دیں تو پھر مان لے گا جو نام عمال کے اندر لکھا ہے اب وہ عرض کرے گا یا اللہ اگر دوسرا گواہ دے دے تو میں مان لوں گا کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا میں اعتراف کر لوں گا اب رب جو ہے اس کے پاؤں کو حکم دے گا کہ بولو اعتراف کرو جو یہ گناہ کرتا رہا ہے وہ بیان کرو اب رب جب حکم دے گا ساتھ گویائی کی طاقت دے گا اب اس کے ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے اس کے پاؤں بھی بول رہے ہوں گے اس کی زبان پہلے ہی بول رہی ہے اب جب جسم کے تمام عذاب بول رہے ہوں گے تو وہ پریشان ہو جے گا کہ آج اپنے ہی پرائے ہو گئے ہیں آج اپنے ہی پرائے ہو گئے ہیں میں نے تو رب کی بارگاہ میں تقرار کی بچنے کی کوشش کی کہ کسی طرح بچ جاؤں گا عذاب سے اس کی پکڑ سے تو میرے جو ہے وہ میرے حق میں بولیں گے جیسے کرامین قادمین اللہ کے ہیں تو وہ میرے خلاح بول رہے تھے تو چلو یہ تو میرے حق میں بولیں گے تو یہ بھی میرے خلاح بولنا شروع ہو گئے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اشاء فرمایا وہ اپنے عذاب کو مخاطب کر کے جھڑکے گا کہ تم جاہل ہو میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں تو اللہ سے تقرار کر رہا ہوں اللہ سے جھڑا کر رہا ہوں اور تم خود ہی بولتے جا رہے ہو کہ ہم نے یہ کی ہے ہم نے یہ کی ہے ہم نے یہ کی ہے کیا تم نے جہنم میں جا کے جلنا ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام اشاء فرمایا کہ اس کے بدن کے تمام عذاب اسے کہیں گے کہ جہالت کو ہماری طرف نسبت نہ کر ہمیں جاہل نہ کہے تو خود جاہل ہے کہ غفلت میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے سچ سچ بولنا ہے بتانا ہے اور ہم بتا رہے ہیں جب عذاب جو ہے وہ بالکل کورا جواب دے دیں گے تو اب وہ پریشان ہو جائے گا اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا بچنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام اشاء فرمایا اب وہ حق کا بقا ہوگا کہ میرے عذاب نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے میرا ساتھ نہیں دیا اب وہ پریشان ہوگا اور میرے رب کا حکم آجے گا کہ اس کو گسیٹ کا جہنم میں لے جاؤ کیا کرو گسیٹ کا جہنم میں لے جاؤ اب جہنم کے دروگیں جو ہے وہ اس کو پکڑیں گے اور گسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے اس کو گسیٹیں گے چل جہنم کی طرف جب اس کو گسیٹ رہے ہوں گے تو وہ دروگوں کو کہے گا ٹھیرنا ذرا کیا کرو ٹھیرنا ذرا اب وہ رب کی طرف مڑے گا مڑ کر رب کو مخاطب کرے گا اے اللہ میرے کالے کرتو تو ہیں میرے یہ گناہ تو ہیں تو یا اللہ یہ بتا کہ تیری رحمت کہاں ہے تیری رحمت کہاں ہے تو تو رحموں سے بڑھ کر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو تو اکرام الاکرامین ہے رحم البساکین ہے تو 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 رحموں سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے تو اے لکھ شرح مجھے تو یہ بتا دے اب کہ تیری رحمت کہاں ہے تو رب عشاء فرمائے گا کہ اے بندے میری رحمت ان کے لیے ہے جو گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں تو تو گناہوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہا تو تو آگے سے ڈک رہا ہے ہاں اگر تو گناہوں کا اعتراف کر لے تو تجھے بھی انصاف مل سکتا ہے تجھے بھی انصاف مل سکتا ہے اب وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھے انصاف دے دے کرم کر دے انصاف تو پہلے ہوا ہے تو میرے پہ کرم کر دے تو میرے پہ اپنی رحمت جو ہے وہ تمام کر دے میں نے سارے گناہ کیے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں رب فرمائے گا پہلے کیوں نہیں مان رہا تھا پہلے کیوں نہیں مان رہا تھا کبھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ نامہ عمال میرا نہیں ہے کبھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے کبھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ کرامین کاتوین نے جو لکھا ہے مجھے پوچھکار نہیں لکھا ہے کبھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ زبان تو میری ویسے دشمن ہیں پھر میں نے ہاتھوں کو گواہ بنایا تو نے کہا یہ دو نہیں ہے یہ ایک ہے پھر میں نے پاؤں کو گواہ بنایا تو اب تو نے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے جب تو جہنم کی طرف جائے لگے تو پہلے اطراف کیوں نہیں کر رہا تھا وہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے اپنی تائیں پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح جہنم میں جانے سے بچ جاؤ لیکن جب بچ نہیں سکا تو تیری رحمت جو ہے وہ کام آئی ہے تو اب میں نے تیری رحمت کو آواز دی ہے کہ یا اللہ تیری رحمت کہاں ہے کیونکہ اب میرا کوئی بھی ہربا کام آنے والا نہیں ہے تو اے اللہ میں نے اس لیے آواز دی ہے کہ تیری رحمت کہاں ہے تو تو رحیموں سے بڑھ کر رحم جو ہے وہ کرنے والا ہے تو اے اللہ میں صرف جہنم کے ڈر سے یہ تقیہ کرتا رہا ہوں تقرار کرتا رہا ہوں جگڑا کرتا رہا ہوں میں اپنے تمام گناہوں کا چھوٹے بڑے جتنے بھی ہے ان سب کا اعتراف کرتا ہوں جو ہی اللہ والو وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو آواز لگ جائے گی کہ اللہ نے سارے گناہ ماف کر دی اللہ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دی جہنم کے دروہوں کو کہا جائے گا اس کو چھوڑ دو اس کو آزاد کر دو اور جنت کے رزوان کو حکم دیا جائے گا اس کو جنت میں لے جو کیونکہ میرے بندے نے میرے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے جہنم کے عذاب سے میری پکڑ سے ڈر گیا ہے اور جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے میری پکڑ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے میں نے اعلان کیا کیا تھا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے میں نے ایک سے زیادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں تو اللہ والو جو میدانِ معاشر میں اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اللہ اس کو جنت میں بیج رہا ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کو کیا انام دے گا یہ ہے اصل آج کا موضوع یہ بات ہے اصل جو آپ کو پہنچانی ہے یا یہ کام ہے جو آپ کے ذمہ لگانا ہے کہ میدانِ معاشر میں جب عدالت لگی ہوئی ہے اس وقت جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ کی پکڑ سے ڈر جائے گا اللہ اس کو جنت میں بیج رہا ہے اس کو اپر اتنا کرم فرما رہا ہے تو جو آج یہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اس کو پر کتنا کرم فرمائے گا اس لئے رب قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں انشاء فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ جو بِن دیکھے رب سے ڈر گئے اللہ نے پھر ان کے لئے بڑا ہی عجر تیار کر رکھا ہے عجرِ قبیر بہت بڑا عجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے تو یہی بات میں نے پہلے کہیے کہ جو مدانِ معاشر میں موقع بے اللہ سے ڈر گیا ہے اللہ اسے جنت میں بیج رہا ہے تو جو اس دنیا میں اللہ سے ڈر جائے گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اللہ والو اس کو رب جو ہے اس دنیا میں کیا دے گا یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے اور آگے جا کے آخرت میں رب اس کو کیا دے گا وہ بھی دینے والا ہی جانتا ہے یا لینے والا ہی جانتا ہے اللہ بولو آج اس روایت سے جو ہم نے بات سیکھنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو مرضی کر لو نلہ کر لو پیلا کر لو چٹا کر لو کالا کر لو لٹکا لو دبا لو پلا لو اور یا کسی کے آنکھوں میں جھونک دو یا کھانے میں ڈال کے اس کے حلق میں تھونس دو اتارو نہیں تھونس دو جو مرضی کر لو یا اپنے اندر تعویزات کو اتار لو زمانے بھر کے وظائف کو پڑھ لو یا حفظ کر لو یا تقرار کر لو یا چلے کر لو یا جنات کے پیشے بھاگ کے دیکھ لو عاملین کے پیشے بھاگ کے دیکھ لو ملنگوں کے پیشے بھاگ کے دیکھ لو یہ جو تیلی مراسنگ ہیں ان کا دامن پکڑ کے دیکھ لو ملنی کائی شہن ہے بات صرف یہ سمجھ نہیں ہے اور بات صرف آج یہ سمجھانی ہے کہ جب تک اعتراف جرم نہیں کرو گے تمہاری کوئی بھی عبادت تمہیں نفع نہیں دے گی میں تو تویز دھاگے کی بات کر رہا ہوں تمہیں کوئی بھی عبادت نفع نہیں دے گی اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میرے شاہ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور فہاشی کے کاموں سے روکتی ہے یہ قرآن ہے نا تو کیوں نہیں روکتی اب یہ کسی مسجد میں چلے جو ابھی کسی خانکہ میں چلے جو اپنی خانکہ میں دیکھ لو ہر گناہ کرنے والا موجود ہے اس وقت کسی مسجد میں چلے جو سودخور بھی نماز پڑھا ہے راشی بھی نماز پڑھا ہے زانی بھی نماز پڑھا ہے بہنوں کا حصہ نہ دینے والا بھی نماز پڑھا ہے زکاة اوشر دبانے والا بھی نماز پڑھا ہے غیبت اور چولی کرنے والا بھی نماز پڑھا ہے لگائی بجائی کرنے والا بھی نماز پڑھا ہے یعنی ہر طرح کا بندہ ملے گا اور ہر گناہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کسی مسجد میں چلے جو کسی مسجد میں چلے جو کعبات اللہ میں چلے جو مسجد نبی شریف میں چلے جو کسی مسجد میں چلے جو آپ کو ہر طرح کا گناہ گار بندہ وہاں ملے گا اور گناہ کی تمام اقسام کہیں نہ کہیں آپ کو کسی بندے کے اندر ملے گی جبکہ رب کیا فرما رہا ہے رب کیا فرما رہا ہے نماز ہوئے و بے شک بے ہیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے تو پھر کیوں نہیں روکا پھر کیوں نہیں روکا اب نماز اس لیے نہیں روک رہی کہ ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی ایک بات ہماری نماز کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ہمیں گناہوں سے روک رہے ہیں دیکھیں میں آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر باپ کا روب ہوتا ہے بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر ماں کا روب ہوتا ہے تو جس گھر میں باپ کا روب ہوتا ہے اس گھر میں ماں کا روب نہیں ہوتا یہ اصول ہے کہ دونوں طرف جلال ہوگا تو گھر چلتا نہیں ایک طرف جلال ہوتا ہے ایک طرف جمال ہوتا ہے پھر اس لیے جس گھر کے اندر ماں کا روب ہوگا اس گھر میں باپ کا روب نہیں ہوتا یعنی ایک وقت میں ایک بندے کا روب ہوتا ہے ایسا یہ جس گھر کے اندر اب باپ کا روب ہے تو بچے کیا کہوں گے جب باپ گھر ہے تو بچے کوئی ہینکی پھینکی نہیں کریں گے لیکن جب باپ کہیں آگے پیشے ہوگا تو ماں روکتی بھی رہے گی تو بچے رکیں گے نہیں کیونکہ ان کا اس کے اوپر روب نہیں چلے گا اللہ بلو بے نہیں ہماری نماز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے پھر ہماری نماز ہمیں کسی حد تک روکتی بھی ہے لیکن ہمارے گناہوں کی طاقت اتنی ہے کہ ہم باز نہیں آتے جس طرح بچے جو ہے وہ ماں روکتی تو ہے برا بلا تو کہتی ہے ٹوکتی ہے لیکن بچے باز نہیں آتے اس طرح ہماری نماز کے اندر طاقت کم ہے ہمارے گناہوں کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہے اور ہم جو ہے وہ ہماری نماز جو تھوڑا بہت ہمیں روکتی بھی ہے ہم رکھتے نہیں ہم بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں کیونکہ ادھر طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے اسی طرح لولو اگر ہم یہاں پہ وظائف کر رہے ہیں چلاکشیہ کر رہے ہیں ورد کر رہے ہیں کسی اللہ کے نام کا یا کسی آیت مبارکہ کا یا کوئی سور مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا نفع نہیں ہونا جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کر لیں گے میں نے آپ کو دلیل دی ہے کہ نماز سے آج نفع نہیں ہو رہا تو ورد وظیفوں کی بات کر رہا ہے میں نے دلیل دی ہے کہ نماز سے نفع نہیں ہو رہا اور تو عراد و وظائف کی یا تعویزات کی بات کر رہا ہے کہ ہماری نماز اتنی کمزور ہے اور گناہوں کی اتنی طاقت ہے نفس اور شیطان اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں کھینچتے ہیں نماز ادھر کھینچتے ہیں یہ کمزور ہے ہم نماز پڑھ کے آکے دوبارہ وہی گناہ اس لئے میرے شہر حمد فرما دے تھے کہ نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے زانی ہے حالت گناہ میں نماز پڑھنے گیا ہے نماز پڑھ کے واپس آگیا ہے پھر بھی حالت گناہ میں ہے توبہ اس نے نہیں کی سودخور ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے تو حالت گناہ میں اس نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کر آیا بھی ہے پھر بھی وہ توبہ کر کے نہیں آیا یعنی نماز پڑھنے سے پہلے بھی وہ سودخور تھا نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سودخور ہے اس جس نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے جب وہ نماز پڑھنے لگا تو تب بھی وہ گناہ کار تھا نماز پڑھ کر رہا تو کوئی اس نے توبہ کی کہ میں جا کے لٹا دوں گا تو تب بھی وہ حالتِ گناہ میں اللہ اللہ جو حالتِ گناہ کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ہمیں نماز کیا نفع دے گی اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کھینچ کے ہمیں گناہوں سے نکال دے تو تیرے وظیفے نکال دیں گے نماز بڑا عمل ہے یا وظیفے بڑا عمل ہیں نماز بڑا عمل ہے یا اراد و وظائف یا تعبیزات جو ہے وہ بڑا عمل ہے تو نماز آج کے دور میں ہمیں نفع نہیں دے رہی تو اللہ اللہ جو اراد و وظائف آپ کر رہے ہو جو ہانڈیاں آپ لگا رہے ہو جو زمانے کا دو نمبر کام آپ کر رہے ہو یہ تمہیں نفع دے دے گا یہ اگر عبادات یا اس کو ذکر کے زمرے میں بھی لے لوگے تو یہ تمہیں نفع دے دیں گے ولا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے وہ ذکر تجھے نفع نہیں دے رہا تو تو جو یہ ایک آیت الگز کے پیر کے کہنے پر پڑھا ہے یہ تجھے نفع دے دے گی نہیں یہ نفع اسی وقت ہوگا جب تم اعتراف گناہ کر لوگے اپنی جرائم کا اعتراف کر لوگے پھر اللہ والو تمہیں نماز نفع دے گی پھر تمہیں قرآن نفع دے گا پھر تمہیں حج نفع دے گا پھر نفعی روزہ بھی نفع دے گا اس طرح پھر تمہیں عراد و وظائف جو ہے وہ نفع دے گے پھر تمہیں اس طرح واضع و نصیت جو ہے وہ نفع دے گی جب تک اعتراف گناہ نہیں ہوتا گناہ کو تم گناہ نہیں مانتے اپنے جرم کو جرم نہیں مانتے اور اللہ سے معافی کے طلبگار نہیں ہوتے تمہیں کسی بھی عمل سے نفع ہونے والا نہیں ہے تو اللہ والو آج دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آگئی جو لوگ یہ چیخو پکار کرتے ہیں بیسیوں لوگوں نے ان دنوں بھی رمضان مبارک کے اندر بھی سبال کیا ہے کہ حضرت صاحب ہم چھ مہینے سے وظیفے کر رہے ہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا ہم جو ہے خضری عمل تین مہینے سے کر رہے ہیں پہلے ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے اب دوبارہ ہمارے حالات اسی طرح ہونا شروع ہو گئے یعنی پہلے قرآن جو ہے وہ نفع دے رہا تھا اب قرآن نفع نہیں دے رہا ماذا اللہ قرآن بدل گیا ہے کہ تُو بدل گیا ہے بولو نا قرآن بدل گیا ہے یا تُو بدل گیا ہے اب قرآن تو بدل سکتا نہیں ہے قرآن کو بدلنے کے لیے حضور علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے اللہ کا عمر ہونا ضروری ہے جبرین عمین علیہ السلام کا متبادل کسی آیت کو لے کر آنا ضروری ہے وہ تو چپٹر ہو گیا ہے کلوز وہ تو باب ہو گیا ہے بند تو اب بدلہ ہے تو تُو بدلہ ہے خود اپنی کھوپڑی کے اوپر بھی تھوڑا سا زور ڈال کہ کل تین مہینے یا چار مہینے یا دو مہینے تک خزری عمل یا کوئی بھی عمل جو میں نے بتایا ہوا ہے یا کسی کا بتایا ہوا آپ کر رہے ہیں وہ نفع دے رہا تھا اب نفع کیوں نہیں دے رہا یہ کیا بات ہو گئی یہ کیا بات ہو گئی ہے تو اللہ اللہ بجائے شرمندہ ہونے کے نادم ہونے کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پہ زور ہمارے اوپر ہے اللہ معاف کریں ہم نے کوئی خزری عمل آپ کو دو نمبر دے دیا ہے یعنی وہ ہمارے اوپر تو ایسے چڑھے نئے سے پاکستان میں ہر چیز کیا ہوتی ہے دو نمبر ہوتی ہے تو ہمارے بتائے اوپر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے جو وظیفہ دیا ہوا یہ دو نمبر ہے چار دن یہ چلا ہے اب یہ چل نہیں رہا وہ مجھے بات کرتا کرتے دو نمبر تھے یاد آئی بات وہ ایک خاتون تھی نا دو خاتون آپس میں بیٹھیں ہیں تو ان میں سے نا ایک خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے وہ بیوہ ہو گئی اس کا خامد جو ہے وہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا تو اس نے جو ہے نا اس کو سبر دیا کہ بھئی آپ حوصلہ دیا بھئی آپ سبر کرو اللہ کا حکم جو ہونا تھا ہو گیا کل نفس انزائقہ تلمہو سب نے مار جانا ہے سب نے چلے جانا ہے تو جب اس کے آنسو اہرہ جو ہے نا وہ پہنچ دیئے تو پہ پوچھنے لگی کہ میاں تمہارا کرتا کیا تھا یعنی تمہارا جو شہر تھا گھر والا وہ کرتا کیا تھا وہ کہنے لگی وہ چین میں ہوتا تھا کہاں ہوتا تھا chains میں تو کہتا تھا وہ چین میں ہوتا تھا وہاں کوئی ملازمت تھی وہاں کوئی کاروبار تھا نہیں وہ چینی تھا یعنی تھائی چینی تو چینی بشندے کے ساتھ میں نے شادی کی تھی کہن دی تا ہی میں کہا واہ کہ رات و راتی کیوں مار گیا چائنہ دی چیزوں دے کوئی بروسہ نہیں ہوندا اےORE میں کہن دہی ہے کہ رات و رات پھڑک گیا ہے تے کیمو مار گیا ہے نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی نہ ہسپتال گیا نہ کسے ڈاکٹر کو گیا تو رات و رات ستہ ہی سو گیا ہے تے ہو گل ہونسا میں آئی ہے نا تے کہ وہ چینی تھی چین دیا چیزوں دے چائنہ دی چیزوں دے کوئی بروسہ نہیں ہوندی بی بی چل جے چل جے نا چل لے تو نہ چلے چائنہ نے چیزیں دی فرنٹی نہیں ہوں دی اور بھائی یہ بات چائنہ کے بارے میں مشہور ہے تم لوگوں نے یہ بات وظائف کے بارے میں بنا لی ہے کہ ہمارے اوپر شک کر رہے ہو کہ ہم نے وظیفہ دو نمبر دے دیا کہ حضرت صاحب تین مہینے چلا ہے ڈیڑھ مہینہ چلا ہے اب یہ چل نہیں رہا شرم سے مر جو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اپنے اندر جھانکو کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد آتے آتے پھر رک گئی ہے میں نے کون سا ایسی خطا کی ہے غلطی کی ہے پڑھنے کے اندر یا کوئی اور گناہ کیا ہے یعنی پڑھائی کے علاوہ میں نے کوئی اور گناہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اب اللہ کا کلام میرے اوپر اثر نہیں کر رہا تو اللہ لوگ کتنی بار میں نے بیانات کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بھی کوئی عمل چلتے چلتے رک جائے یا سست ہو جائے یعنی اتنی اس کی تاثیر نہ رہ جائے تو ان دنوں میں بھانگے نہیں دینی وظیفہ نہیں بدلنا وظیفہ بدلو گے ترجت ہو کے رہے گی کوئی بھی عمل ہو خضری عمل ہو سورہ یاسین ہو سورہ مزمل ہو سورہ واقعہ ہو یا کوئی آیت پڑھ رہے ہو چاہیے کوئی اسم پڑھ رہے ہو رجت ہو کے رہے گی وظیفہ نہیں بدل دے کیا کرتے ہیں ان دنوں میں تین عمل میں نے بتائے ہیں کہ جب آپ کا عمل چل رہا ہو عمل میں سستی آنے لگے یا عمل اتنا مؤثر نہیں رہ رہا یا جو آپ کو نفع ہو رہا تھا پہلے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ نفع آج کل نہیں ہو رہا دوبارہ رکاوٹ آنا شروع ہو گئی تو ان دنوں میں تین کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہے صبح اٹھتے صدقہ دو صبح اٹھتے پہلے صدقہ اور صدقہ خون والا وہ پیسے والا صدقہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ علاج ہے عملیات ہے دوسرا کام کیا ہے صلاح تو توبہ پڑھو اپنے جرائم کا اعتراف کرو جب تک جرائم کا اعتراف نہیں کرو گے عمل نہیں کھلے گا اگر ہلکہ ہلکہ چل رہا ہے تو وہ تیز نہیں چلے گا جس طرح پہلے چل رہا تھا وہ رفتار بحال نہیں ہوگی اپنے مقام منصب سے گر گئے ہو وہ منصب دوبارہ کبھی نہیں ملے گا وہ مقام دوبارہ کبھی نہیں ملے گا جب تک جرائم کا اعتراف یعنی گناہوں کا اعتراف نہیں کرو گے اور تیسرا کام کیا ہے کہ جب تک بحالی نہیں ہو جاتی یعنی جہاں سے گرے ہو وہ مقام دوبارہ ملنے جاتا تب تک کسرت کے ساتھ استغفار کرو کسرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم مغفر لی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوبو علی استغفر اللہ 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 لا الہ الا الحی القیوم واتوبو علی کسی بھی صورت کے اندر بسم اللہ استغفر اللہ کسی بھی شکل کے اندر کسرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے عمل نہیں بدلنا عمل نہیں بدلنا اللہ والو جس طرح میں نے روایت بیان کی جو مولا علی نے ہمارے تک پہنچائی ہے کہ جتنے بھی مکر کر لوگے جتنے بھی ڈرامے کر لوگے اللہ سے تم بھاگ نہیں سکتے دیکھو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں میں نہیں مانتا یہ نامہ عمل کے اندر جو لکھا ہے میں اس کو نہیں مانتا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ نامہ عمل کس کا ہے میرا اور کس کا ہے کتنے باتیں اس نے کی ہیں کتنے مکر اس نے کی ہیں کوئی کام آیا ہے پھر اللہ نے گوا اس نے مطالبہ کیا ہے کہ گوا میرے ہونے چاہیے اللہ نے وہ بھی دے دیئے پھر کیا کہنے لگا ہے اللہ ہاتھ ہیں ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں اس کو ایک گن دونی گننے اللہ نے وہ بھی مان لیا ہے پھر پاؤں کو اللہ نے دے دیا ہے پھر پاؤں کو یا اللہ جوڑ ان کو دو کو ایک بنا پھر ایک کر دیا ہے اللہ نے زبان کو گوا بنا دیا ہے پھر وہاں مکر کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو پہلے ہی میری دشمن تھی تو اللہ سب کچھ جو اس نے کیا ہے جو تقرار کی ہے مکر کیا ہے جگڑا کیا ہے کچھ کام آئے کام ایک ہی بات آئی ہے اطراف جرم اے اللہ میری توبہ اے اللہ میں نے یہ سب کیا ہے میں مانتا ہوں تو جب تک اللہ والو آپ اس میدان کے اندر یا اس دنیا کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرو گے یہ عمل چھوڑ دو گے کوئی اور عمل کرو گے اللہ ادھر سے پکڑ لے گا جس طرح اس نے نئی کرامین کاتمین کی بات مانی اللہ نے زبان سے پکڑ لیا اس نے زبان کی نئی مانی اللہ نے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اس نے ہاتھوں کی نئی مانی اللہ نے پاؤں سے پکڑ لیا کہاں تک باغ ہو گے اسی طرح اللہ والو وضائف کی دنیا میں کہاں تک باغ ہو گے باغ باغ کے جو تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے تم باغتے رہے اور تمہیں بغانے والے بھگاتے رہے دونوں بڑے خوش تھے دونوں بڑے خوش تھے باغنے والے باغ رہے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ادھر سے نکل جائیں گے ادھر پتلی گلی ہے ادھر سے نکل جائیں گے یہ گلی میں نہیں جانا یہ باندہ ہے ادھر سے نکل جائیں گے بڑا خوش بڑے مطمئن بھاگ رہے تھے اور بغانے والے بھی بغا رہے تھے کہ ہم نے کیسے ان کو پاگل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اللہ والو یہ تو میرے حضور کا کرم ہے کہ اللہ نے جھنڈا دے کہ سامنے مجھے کھڑا کر دیا شافی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی بھاگنے والے تم بھی بے بکوف ہو جو بغا رہے ہیں یہ بھی دوکہ باز ہے یہ بھی دوکہ باز ہیں وہ تو اپنی دنیا بناتے جا رہے ہیں تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی برباد کیے جا رہے ہیں تو اللہ والو وظائف کے دنیا کے اندر یا عامال کے دنیا کے اندر جب تک آپ اعتراف جرم نہیں کریں گے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے کوئی بھی عمل آپ دل برداشتہ ہو کہ یہ چھوڑ کے یہ کر لوگے یہ چھوڑ کے یہ کر لوگے تو کیا ہے میں نے تین چار دھا بات کو دہرایا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی مکر نہیں چلنا جو مرضی کر لو اللہ اس وظیفے سے تمہیں جو ہے وہ رجت میں پھنسار ہے یہ چھوڑ ہوئے اللہ ایدھر سے پکڑ لے گا اس کو چھوڑ ہوگے تو دونوں کی رجت آئے گی پہلے ایک گرہ لگی اب دو لگے گی تو ہماری ماہیوں ہمارے بابوں ہمارے نوجوانوں نے تو ماشاءاللہ کٹو کاٹے ایک سو پنجا یعنی جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا اگر وہ بھی سوچ کے لکھے نم ارام سے بیٹھ کے تو ڈیڑھ سو انہیں بھی کٹ لے گا تو کئی ایسے ہیں وہ تو سیدھا آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب اینے کی تینے کے دس لی سکتے ہیں تو پھر نکل گئے ہو کیا فائدہ ہوا کبھی ادھر بھاگی ہو کبھی ادھر بھاگی ہو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والو اگر عامال کے اندر وہ تاثیر نہیں آ رہی کامیابی نہیں مل رہی یا پہلے نفع ہو رہا تھا اب نفع کم آم احسوس کر رہے ہو الماظر اللہ قرآن کے اندر کمی نہیں ہے تیرے اخلاص کے اندر کمی ہے یا ان دنوں میں تیرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غیبت چگلی تو انہیں ایسی کی ہے یا شرائط جو ہے اس کی پاسداری تم نے نہیں کی شرائط کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ آ گئی ہے یا صدقہ خیرات جو کرنا تھا وہ نہیں کیا یا وقت کی پبندی ہے وہ نہیں کی یا جو تلفز ہے جو آپ ذکر کر رہے ہو ورد کر رہے ہو وظیفہ کر رہے ہو کوئی آیت ہے کوئی صورت ہے پڑھ رہے ہو اس کا تلفز جو ہے اس کی تجوید فیق نہیں ہے اس کے اندر کوئی خطا ہے تو اپنے اندر جھانگو کہ کہاں خطا ہے اس کا ازالہ کرو اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرو اور تین کام میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے اٹھتے اگلے دن صدقہ دوسرا کیام کا ہے صلاة التوبہ اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے میرا یہ عمل چلتا چلتا رک گیا ہے اے اللہ میں نے تو اتنے گناہ کی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس گناہ سے یہ رکا ہے اے اللہ وہ گناہ مجھے معاف کر دے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے سے فلان غلطی ہوئی ہے بس اوقات معلوم بھی تو ہوتا ہے نا دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ میسیج کرتے ہیں حضرت صاحب ہمیں بہت زیادہ نفع ہو رہا تھا ہم نے تین مہینے خضری عمل پڑا یا فلان وظیفہ پڑا ہمیں نفع ہو رہا تھا درمیان میں میں نے دو ہفتے کے لیے بیمار ہو گئی یا میری شادی بھی آگیا ہمارے گھر میں میں نے چھوڑ دیا اب میں نے دوبارہ کیا ہے تو وہ اثر نہیں آرہا تو اب یہ دیکھیں ان کو غلطی کا پتہ ہے غلطی کا پتہ ہے تو اگر تو غلطی کا پتہ ہے تو اس کو سامنے رکھ کے معافی مانگ لو اور اگر غلطیاں ماشاءاللہ پیر جوڑ کے کیتے ہیں یہ نیا نے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دو اور مجرم بن کے مجرم بن کے اللہ سے معافی مانگ لو یا اللہ میں نے تو جرائم ہی اتنے کی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرا عمل جو ہے کس جرم کی وجہ سے کہ جس کس گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اس کی رفتار جو ہے وہ رکی ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ بند گئی ہے اے اللہ جس گناہ نے میرے اس عمل کو میرے اس وظیفے کو متاثر کیا ہے سمجھ آگے اس کی تاثیر کو متاثر کیا ہے اس کی رفتار کو جو ہے وہ روکا ہے اس کو عمل کو چلنے سے روکا ہے اے اللہ وہ گناہ میرا معاف کر دے تو جب وہ گناہ وہ رکاوٹ آگے سے ہٹ جے گی عمل دوبارہ چل پڑے گا تو آج میں نے جو بات آپ کو سمجھائی ہے وہ پہلی بات کیا ہے اعترافِ گناہ قیامت کا دن میدانِ معاشر میں بھی جان اللہ والو تب ہی چھوٹنی ہے جب اعترافِ گناہ کرو گے اپنے جرائم کا اعتراف کرو گے دنیا میں بھی اللہ والو جان تب ہی چھوٹنی ہے جب اعترافِ گناہ کرو گے ورنہ میدان بھی تو اٹھے کوئے تو سفید رنگ دا گوڑا بھی تو اٹھے کوئے بجا کے دیکھ لو ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے پیر بھی آپ کے پاس ہیں مولوی بھی آپ کے پاس ہے رسالہ بھی آپ کے پاس ہے چینل بھی آپ کے پاس ہے چھوڑ دو یہ خضری عمل کوئی اور کرلو جو جو عمل کر رہے ہو سب چھوڑ دو کوئی اور جا کے کرلو جو مرضی کرلو آنا ایک دن اسی بات کے اوپر ہے اللہ نے ناک رگڑوانی ہے معافی منگوانی ہے پھر اللہ جو ہے وہ نظام کو کھولے گا اللہ وظائف کا پابند نہیں ہے اللہ عبادات کا پابند نہیں ہے صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جا میری نافرمانی سے بس باز آجا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے بس میں احکم الحاکمین ہوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تُو میرے سامنے کھڑا ہو جا یہ برداشت نہیں ہے میرے سے باقی میں ہر کام دیرا برداشت کروں گا تُو گناہ لے کر آ اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین و آسمان کا خلاہ ہے وہ بھرا ہوا وہ لے کر آ میں معاف نہ کروں مجھے رحمان نہ کہنا مجھے رحیم نہ کہنا لیکن اگر تُو یہ کہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہا ہوں اور اللہ سے اپنے مطالبے بھی منواؤں یہ نہیں ہوگا اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونا دے ہوا تو اللہ بلو اللہ کی یہ زد ہے اللہ کی یہ کیا ہے یہ زد ہے اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کو یہ بات زیب بھی دیتی ہے وہ حکم الحاکمین ہے اب زد اس نے لگانی اٹھا ہم نے لگا لیا ہوا ہے کہ نہیں میں گناہ بھی کروں گا میں داڑی بھی روزانہ صاف کر کے حضور کی سنت کو گھڑر میں ڈالوں گا جا گرے ہو ذرا جا گرے ہو سوشل میڈیا والے ذرا کانے چونگلی پھیر لے کیونکہ ان کو میں نے آج تک نہیں کہا کہ سوشل میڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ حضور صاحب ہمارا وظیفہ نہیں چلتا ہمارا وظیفہ نہیں چلتا جب تو نبی علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو صبح زبا کر کے گھٹر کے اندر ڈال رہا ہوتا سنت کو اس وقت تیرا کلجہ کیوں نہیں پھٹتا اس وقت تیرا کلجہ جو ہے وہ کیوں نہیں چیرہ جاتا تیرا اتنا حوصلہ ہوتا ہے اس طرح مائے مہنے بزاروں میں نیم برنا لباس پہن کے پھر رہی ہیں اور رات کو آگے ہمیں میسیج ہو رہے ہیں حضور صاحب وظیفہ روک ہو گیا ہے پہلے اثر ہو رہا تھا بعد میں اب اثر نہیں ہو رہا تجھے نیم برنا ہو کے بزاروں میں جاتے ہیں ڈر نہیں آیا اب وظیفہ رکا ہے تو تجھے ڈر آنا شروع ہو گیا ہے ایسے ہی ہے آج دکان پہ دو گاک نہیں آئے تو آج ڈر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وار دوبارہ ہو گیا ہے جب سنت کو زبا کر کے گھٹر میں ڈالا تب ڈر نہیں لگا اس طرح عورت نے ہے نیم برنا ہو کے بزاروں میں نکلی ہیں سوشل میڈیا پہ پرون ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں ڈر نہیں آ رہا ٹی بی پہ ڈرامیں دیکھ جا رہی ہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں ڈر نہیں آ رہا موسیقی سنی جا رہی ہے بدنظری کی جا رہی ہے حرام کھایا جا رہا غیبت چولی کی جا رہی ہے ڈر نہیں آ رہا وظیفہ کا اثر تھوڑا سا کام ہوا ہے حضرت صاحب لگ دائے پھر وار ہو گیا ہے حضرت صاحب لگ دائے اے دوبارہ انہوں نے وار کرتا ہے دوبارہ جادو ہو گیا ہے نہیں بھئی دوبارہ جادو نہیں ہوا تو دوبارہ اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ چل پڑا ہے تو دوبارہ نافرمان ہو گیا ہے تو اپنی توبہ کے اوپر ڈٹ جا قائم ہو جا تو انشاءاللہ لجل پھر تیرا عمل جو ہے وہ چلتا جائے گا اور تیرا رستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور تیری مسافت جو ہے وہ تو ہر آنے والے لمحے کے اندر جو ہے وہ کم ہوتی جائے کی طرح سفر جو ہے وہ سمیٹا جاتا رہے گا تو اللہ نے یہ تین چار نکات یہ میں نے آپ حضرات کی تربیت کے لئے عرض کرنے تھے کہ اکیس رمضان میں مبارک ہے میں نے روایت بھی سیدھی مولا علی کرمہ الرجل و کریم کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ یہ اشرا جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے نجات کا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو جو جو گناہ کیے ہیں ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازوں کا گناہ ہے زکاة چھوڑی ہے اوشے چھوڑا ہے بینوں کا حصہ ہے یا کسی کا دینا تھا کرس تھا وہ تھا پلانٹ مکان دکان کا کوئی تنازہ تھا یا کسی سے ادھار لیا ہوا تھا وہ تھا معاملہ یا کئی اور کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہے تو اپنے معاملات کو مرنے سے پہلے پہلے اکیس رمضان سے پہلے پہلے سیدھے کر لو جب اپنے معاملات کو سیدھا کر لوگے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں جنتی ہونے کی بشارت مل جائے گی تو جو رب تجھے رمضان المبارک کی برکت سے جنتی ہونے کی بشارت دے دے گا کیا ترے دنیا کے کام رک جائیں گے ترے دنیا کا کام نہیں رکنے والے دو رکع نماز صلات التوبہ کا احتمام کرو پہلی رکعت کے اندر سورت فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد تین مردبہ کل ہوا اللہ احد اسی طرح دوسری رکعت کے اندر سورت فاتحہ پڑھ کے تین مردبہ کل ہوا اللہ احد ٹھیک ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر یوں دو رکتیں پڑھی جس نے رمضان المبارک کے اندر یوں دو رکتیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ اللہ اس کو تین انامات دے گا یاد رہیں گے کتنے انامات تین انامات اللہ رب العزت تعاف فرمائے گا اللہ کی معبولی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ پہلا انام اللہ اس کو یہ دے گا اللہ اس کے اور اس کے والدین کے سارے گنہوں کو معاف فرما دے گا دوسرا انام اللہ رب العزت یہ دے گا کہ اللہ فرشتوں کو بیجے گا کہ اس کی جنت کو جا کے مزین کرو درختوں کے ساتھ اور نہروں کے ساتھ یعنی اس کی جنت کے اندر نہریں جو ہے شہد کی دودھ کی پانی کی وہ مزید جو ہے وہ کھو دی جائے اور درخت لگائے جائے یعنی جنت کو اور خوبصورت جو ہے وہ بنایا جائے اور تیسرا انعام اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ جو دو رکع نماز نفل رمضان مبارک میں کسی بھی دن کسی بھی بغد رات کو دن میں پڑے گا ہر رکع کے اندر تین مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑے گا اللہ اس کو تیسرا انعام یہ دے گا کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا تو اس لئے صلاة التوبہ کا احتمام کریں صلاة الحاجت ہے کوئی آپ کی پریشانی ہے مسئیبت ہے کوئی تکلیف ہے کوئی دعا ہے کوئی حاجت ہے تو صلاة الحاجت کا احتمام کریں چاہے آپ صلاة الحاجت پڑھ رہے ہیں پہلے صلاة التوبہ پڑھ رہے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں صلاة التوبہ کے اندر بھی آپ نے تین بار کل ہوا اللہ حد ہر رکت کے اندر پڑھنے اس کے بعد اگر آپ صلات الحاجت پڑھتے ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح پڑھنی ہر رکت کے اندر تین بار کل ہوا اللہ حد پھر رب کے بارگاہ میں اپنی خواہشات اپنی حاجات اپنی مناجات کو پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ قبولیت کی موریں لگا دے گا شرط کیا ہے کہ پہلے اعتراف جرم جب تک اعتراف جرم نہیں کرو گے کوئی عمل بھی دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دو گے نیا کرو گے تو میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے کہ تم جو مرضی کر لو اللہ کے سامنے پورے نہیں آ سکتے تو آخر ہار کسی نے مانا نہیں ہے ہم نے تو اللہ والوں پھر زندگی برباد کر کے ہارنا ہے تو ابھی معافی مانگ لو اپنی زندگی بھی سکھی کر لو اپنے حیلو آیال کے اوپر جو آپ نے قیامت بڑھائی ہوئی ہے ان کو بھی سکھی ہو کے جینے دو اور آپ کی کور بھی اور حشر بھی اچھا انشاءاللہ ہو جے گا تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے صلاة التوبہ کا احتمام کریں اس کے بعد اللہ اگر آسانی دے دے تو پھر صلاة الحاجت کا احتمام کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر یہ جو اشرا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر آپ یہ دعا پڑھیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب یار ہم الراہمین اب یہ عملیہ جو آج کا میں نے بیان کیا ہے تو میں نے صرف ترغیب دینے کے لیے بار بار رمضان المبارک کا لفظ استعمال کیا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے بقیہ ایام رہتے ہیں تاکہ وہ ہم قیمتی بنا لیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو باتیں اس کے بیان کے اندر میں نے آپ کو پہنچائی ہیں یا بیان کی ہیں اللہ بلو وہ قیامت تک کے لیے ہیں تو یہ عمال رمضان کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے جو بھی اس میدان میں آئے گا اگر وہ گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا تو کام نہیں چلے گا وظائف نہیں چلیں گے وظائف سے نفع نہیں ہوگا یعنی آج کا بیان سن کے کوئی یہ سمجھے کہ یہ بات صرف رمضان تاکہ ہے علاوہ رمضان مبارک کا نام تو اس لیے لیا کہ بیان رمضان مبارک میں ہو رہا ہے اور آگے آخری عشرہ جو وہ شروع ہونے والا ہے اس لیے میں نے بار بار نام لیا ورنہ یہ بیان تو عمومی بیان ہے کہ جب بھی آپ کا عمل رکجے تو یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے تین کام کرنے ہیں غیر رمضان میں بھی عمل کھولنے کے لیے آپ نے تین ہی کام کرنے ہیں کہ فوراں صدقہ دیں گے صلاح و طوبہ کا احتمام کریں گے اور کسرہ سے استفار کریں گے عمل نہیں بدلیں گے انشاءاللہ وہی عمل چلے گا وہی عمل چلے گا تو انشاءاللہ اللہ عزیز جو ہے اللہ سونا ہماری اس محنت کو کوشش کو قبول بنظور فرمائے وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں جو عامال کر رہے ہیں لیکن عامال کے اندر وہ تاثیر نہیں آ رہی وہ تاثیر آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اللہ سونا ان سب کی حفاظت فرمائے ان کے ایمان کو متزلزل ہونے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں بدنی بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپسالوں میں جہاں گئی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور جو عمل میں نے بتایا ہے آج صلات التوبہ کا اللہ مجھے بھی آپ کو سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہماری حاجات ہے تو صلات اللہ میں صلات الحاجت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دعا کا عمل بتایا ہے ذکر بتایا ہے اللہ رب العزت تعدم موت جو ہے ہمیں اس ذکر کو اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لئے پیار باری محبت باری دعائیں کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ہماری درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے گروں میں ہسپتالوں میں جہاں قیمی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ سونا بن مانگے عطا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت یما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين